ہلو سٹوڈینڈز کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب ٹھیک ہوں گے تو میں آپ کو سٹارٹ کروانے والا ہوں جو سائنس ہے کلاس ایٹھ کی اس کے ٹوٹل ٹویلف چیپٹرز ہیں تو انہی ٹویلف چیپٹرز کے جتنے بھی لیکچرز بنیں گے ہم سیکوینس وائز لیکچر بنانے والے ہیں اور جو لیکچرز ہوں گے وہ بہت ہی سیمپل الفاظ میں ایکسپلین کیا جائیں گے اور وہ آپ کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ ہو جائیں گے تو آج لیکچر نمبر فرسٹ ہے اور لیکچر نمبر فرسٹ میں ہم آپ کو صرف انٹروڈکشن دیں گے سائنس کے بارے میں آپ کا جو چپٹر نمبر فرسٹ کا جو ٹائٹل ہے ٹھیک ہے ڈیٹس نمیز دا ہیومن آرگن سسٹم اس کے بارے میں بتانے والے ہیں اور تھوڑا سا ہم ہمارا جو نروس سسٹم ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں وات یز دا سائنس سائنس بسیکلی ہے کیا ٹھیک ہے دیکھیں ڈیر سٹوڈنٹ جب بھی سائنس کی بات ہوتی ہے تو سائنس کے بارے میں آپ نے صرف یہ جاننا ضروری ہے آپ کے لیے کہ سائنس is a knowledge سائنس کے ایک علم ہے اب وہ جو علم ہے وہ کسی بھی چیز سے متعلق ہو سکتا ہے سپوز ڈیٹ اس روم کے اندر ڈیر سٹوڈنٹ فین چل رہا ہے اب میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں یا مجھے پتہ ہے کہ یہ فین کیسا چل رہا ہے بجلی سے چل رہا ہے تو یہ میرے پاس ایک علم آگا کہ میں جب سویچ اون کروں گا کرنٹ فلو کرے گا کرنٹ کے گزرنے سے فین چلے گا علم ہے یہ ایک نولیج ہے نا تو ڈیٹ اسا سائنس اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ہم کھانا کھا رہے ہیں آپ کی جو خوراک ہے وہ آپ کے سٹامک میں جا رہی ہے میدے میں جا رہی ہے وہاں پہ جا کے ڈائیجسٹ کی جاتی ہے یہ آپ کی خوراک آپ کی انرجی کے مطلق علم آگیا ہے ڈیٹ اسا نولیج تو ہم یہ کہیں گے کہ سائنس ڈنالیج ڈیٹ اس اپٹین دیکھیں سائنس ایک علم ہے جو ہم حاصل کریں گے بیسکلی دو سے تین چیزوں کی بیس پر اوبزرویشنز ایکسپیرمنٹس اینڈ تین چیزیں نہیں بھولنی آپ نے آپ نے کہنا ہے کہ سائنس کیا ہے آپ بیسکلی کہیں گے کہ ڈیر سوڈینٹ سائنس ایک نولیج سائنس is a نولیج سائنس علم ہے لیکن یہ حاصل کریں گے ہم تین چیزوں کی بیس پر حاصل کر سکتے ہیں پہلی چیز ہے اوبزرویشن فار اگزیمپل میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں رات کے وقت ڈیر سوڈینٹس آپ نے آسمان پر دیکھا تو آپ کو سکائے میں آسمان پر چاند دکھائی دے رہا ہے چمک رہا ہے آپ نے سٹارز کو دیکھا تو آپ نے اوبزرو کیا کہ رات کے وقت ہی چاند دکھائی کیوں دے دے دن کے وقت نہیں دکھائی دے رہا ہے اس فارد اوپزرویشن آپ نے اوپزرو کیا آپ نے اوپزرو کیا گرمیوں کے موسم میں پسینہ آتا ہے سردیوں میں نہیں آتا کیوں اوپزرویشن آپ نے خود اوپزرو کیا آپ جب سوچ اوپ کرتے ہو جو مشین ہے وہ کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سوچ آف کرتے ہو مشین کام نہیں کرتے اس فارد اوپ ویشن تو ابزرویشن کی بیس پر آپ کو جو علم ملے جیسا کہ میں نے ابزرو کیا کہ رات کے وقت جو چاند ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہے یعنی کہ یہ آپ کی ابزرویشن ہے ابزرویشن سے ہمیں علم یہ ملا کہ رات کے وقت اس لئے دکھائی دیتا ہے کیونکہ رات کے وقت سورج نہیں ہے صحیح ہے سورج کی روشنی زیادہ ہے تو رات کے وقت سورج نہیں ہے تو اس وجہ سے چاند آپ کو دکھائی دیتا ہے دن کے وقت ایسا نہیں ہوتا سہی ہے تو observation کے بیس پر آپ کو ایک علم مل گیا کہ چاند صرف رات کو دکھائی دے گا کیوں دکھائی دے گا کیونکہ سروج نہیں ہے اب سیکھنڈ جو چیز ہے that is the experiment آپ نے کوئی experiment کیا اب اس experiment کی بیس پر آپ کے پاس جو علم آ گیا کوئی experiment کر لیتے ہیں جیسا کہ اس فین کے اوپر کر لیا آپ نے experiment آپ نے کیا آپ نے dear student اس کمرے کے اندر جو switch تھا جو fan کو control کر رہا تھا اس کو پہلے on کیا fan چل رہا تھا اس کو off کیا fan off ہو گیا then آپ main switch پہ گئے main switch پہ جا کے آپ نے main switch ہی off کر دیا main switch off کرنے کے بعد آپ پھر آئے کمرے میں کمرے میں آنے کے بعد again آپ نے fan کے button کو on کیا fan نہیں چلا پھر آپ دوسرے room میں گئے دوسرے room میں جا کے پھر آپ نے fan on کیا اس room کا وہ بھی نہیں چلا then again آپ واپس گئے آپ نے main switch on کیا then واپس دونوں fan چل رہے تھے صحیح ہے تو آپ نے experiments کیے experiment یہ تھا کہ اگر main switch on ہے لیکن جو room ہے room کا اگر switch off ہے تو fan off ہے اگر main switch off ہے بے شک room کے جو switch on ہے تو fan نہیں چلے گا experiments ہو گئے simple simple بتا رہا ہوں آپ کو صحیح ہے تیسری جو چیز ہے وہ ہے آپ کی thinking آپ نے سوچنا سٹارٹ کر دیا آپ نے سوچا جی جو زمین ہے وہ سورج کے گردے کیوں گھوم رہی ہے ہے نا سوچنے کی بات جو آپ کا moon ہے وہ زمین کے گردے گھوم رہا ہے کیوں آپ سوچ رہے ہیں تو ان تمام چیزوں سے جو آپ کو knowledge ملنے والا ہے جو علم ملے گا اسی کو science کا نام دے دیں گے اور جو science ہے dear student وہ کسی ایک بندے کی جاگیر نہیں ہے وہ آپ سب کی وراست ہے یعنی کہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اگر اپنے چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو آپ کو چیزوں کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف سمجھنے کی ضرورت ہے اور لکھنے کی ضرورت ہے صحیح ہے تو that is a science اب چپٹر ہمارا فرسٹ ہے چپٹر فرسٹ اور اس میں ہے ہیومن آرگن سسٹم جنہی کہ دیکھیں ہیومن انسان آرگن سسٹم ہم ہیومن کے آرگن سسٹم کی بات کریں گے یہاں پر دیکھیں آرگن سسٹم ہے کیا پہلے تو یہ سوچنے کی بات ہے جی آرگن سسٹم ہوتا کیا ہے چلیں آرگن سسٹم کو دیکھ لیں ایک بار دیکھیں میں سمپل الفاظ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ کی باڈی کے وہ حصے جو ایک خاص کام سر انجام دے رہے ہیں اس کو کیا نام دے دیں گے اس کو آپ نام دے دو گے آرگن کا باڈی کے وہ حصے جو خاص کام سر انجام دے رہے ہیں وہ آپ کے آرگنز ہیں آپ کی آئی دیکھنے کے لئے استعمال ہو رہی ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ایک آرگن ہے آپ کانوں کے مدد سے سن رہے ہیں آپ برین سے سوچ رہے ہیں آپ لنگز کے مدد سے سانس لے رہے ہیں it is also an organ what is the organ organ آپ کہیں گے it is a part of the human body that perform some specific function into the body body کا وہ حصہ جو خاص کام سر انجام دے گا اسے آپ کیا نام دے دو گے اسے آپ نام دینے والے آرگن کا اب دیکھیں درہا اب آرگن آگے آپ کے پاس برین سوچنے کے لئے آپ کا ریڈ کی ہڈی dear student یہ والی ریڈ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے spinal cord اب spinal cord اور برین دونوں کو کام ایک دوسرے سے ملتا دیتا ہے برین سوچتا ہے پھر decision دیتا ہے spinal cord بھی decision لیتا ہے لیکن چند ایک quick decision لیتا ہے بہت جلدی والے وہ spinal cord دے دونوں کو کام سیم ہے دونوں مل کے کام کرتے ہیں جب وہ دونوں organ brain اور spinal cord مل کے کام کرے گا تو organ ملیں گے تو کیا بن جائے گا organ system بن جائے گا organ کیا تھا organ part of the body that perform جو body میں کوئی خاص کام سر انجام دے رہے تھے جیسا کہ میں نے یہاں پر آپ کو example میں کافی کچھ لکھا میں نے آپ کو eye کے بارے میں کہا میں نے آپ کو air کے بارے میں کہا میں نے آپ کو stomach کے بارے میں کہا اسی طرح سے میں آپ کو لے کے گیا برین کے اوپر اور اسی طرح سے میں نے آپ کو کیا بتایا spinal cord کے بارے میں تو ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ جب organ آپس میں ملے تو organ کے ملنے سے چلیں ایکویشن کی فامل لیاتیں یعنی کہ organ plus organ 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 ملے organ نے مل کر جب اکٹھا کام کرنا سٹارٹ کر دیا تو اس نے کیا بنا دیا اس نے بنا دیا organ system جیسا کہ brain اور spinal cord نے مل کے کام کیا سوچنے کا کام کیا decisions لیے تو کیا بن گیا وہ بن گیا آپ کے پاس organ system بن گیا تو اب human organ system کو مطلب ہم وہ organ system دیکھیں گے جو انسانوں کے اندر موجود ہیں جو میرے اندر ہیں جو آپ کے اندر موجود ہیں ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے science اصل میں بہت interesting subject ہے یہ آپ کو تمام information دے گی آپ کی باڈی کے مطلق یہ آپ کو تمام information provide کرے گی آپ کے chemical reactions جو باڈی میں ہو رہے ہیں یا ویسے لیبارٹریز کے اندر کیے جاتے ہیں یہ آپ کو information دے گی کہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں بلب کام کیسے کر رہے ہیں یہ آپ کا cell phone یہ mobile میں recording کیسے کر رہا ہوں یہ سارا کچھ یہ آپ science میں دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اب اس chapter میں جو آپ نے human organ system دیکھنے ہیں ان میں سے چند ایک example لے لیتے ہیں پہلا جو organ system آپ یہاں پر دیکھیں گے اس کا name کیا ہے اس کا name ہوگا آپ کے پاس nervous system ٹھیک ہے that's name is nervous system آپ second دیکھنے والے ہیں اس chapter میں ایک organ system وہ آپ کے پاس ہوگا excretory system یعنی کہ جو آپ کے گردوں پر مجھت ملے kidneys پر مجھت ملے اور ہم اس میں نہ ہی excretory system دیکھیں گے بلکہ excretory system کے متعلق سے related جتنی بھی disease ہوں گی وہ ساری کی ساری یہاں پر ہم study کرنے والے ہیں تو چلیے start کرتے ہیں start ہم کرتے ہیں nervous system سے nervous system ہوتا کیا ہے what is the nervous system تو nervous system آپ basically کہیں گے it is made up of two parts nervous system system ہے نا یعنی کہ یہ کس کی example ہے ایک organ system کی example ہے right تو nervous system کیا ہے nervous system تب بنیں گے جب کیا ملیں گے جب organs ملیں گے تو یہاں پر nervous system ایک ایسا organ system ہوگا جو مل کے بنا ہوا ہے آپ کے cns سے کس سے مل کے بنا ہے cns central nervous system یا پھر یہ مل کے بنا ہے pns peripheral nervous system سے یعنی کہ human nervous system is basically کن چیزوں سے مل کے بنا ہے cns اور pns اب cns کیا ہوتا ہے cns stands for the central nervous system it stands for central nervous system اور دوسری طرف اب pns کی بات کریں تو pns stands for peripheral peripheral nervous system right central nervous system and peripheral nervous system اب اگر مزید میں بات کرتا ہوں central nervous system اب یہ جو central nervous system ہے this central nervous system is next this central nervous system is next divided into two parts اب وہ دو parts کون سے ہیں کون سے دو حصے ہیں جن میں central nervous system مزید divide ہو گیا اب وہ dear student وہ دو part ہوں گے آپ کے دو portion ہوں گے جس میں cns divide ہوتا ہے اس میں ایک آجے گا آپ کے پاس brain اور دوسرا آپ کے پاس آجے گا spinal cord سسٹم پیریفرل نروس سسٹم کس پر مشتمل ہے پھر بھئی پیریفرل نروس سسٹم ان تمام نرز پر مشتمل ہوگا جو کہاں سے آرائز ہو رہی ہیں جو یا تو brain سے باہر کی جانب نکل رہی ہیں یا پھر آپ دیکھیں آپ کا brain آپ کا spinal cord کیا بنا رہا ہے central نروس سسٹم اب brain سے کچھ نروس نکل رہی ہیں میرے سپائنل کار سے نکل کر اس طرح میرے پوری باڈی میں پھیلی ہوئی ہیں تو وہ تمام نروس جو میرے پوری باڈی میں پھیلی ہوئی ہیں برین سے نکل رہی ہیں وہ یہ کیا بنا دیں گی دے ویل فارم آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنا رہی ہیں پیری فرل نروس سسٹم دماغ اور سپائنل کار پر مشمل ہوگا جو آپ کے برین سے نکل رہی ہیں یا پھر کان سے اروجین ہوں گی یا تو آپ کے سپائنل کار اب ہم بات کر لیں اگر سپائنل کار 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 بات برین اور سپائنل کار یا نروس سسٹم کا جو بیسک یونٹ ہے بیسک کا مطلب سب سے چھوٹا جو بیسک یونٹ ہوگا اس بیسک یونٹ کا نام ہوتا ہے بیسک یونٹ is نیوران نروس سسٹم کا بیسک یونٹ کیا اب نیوران is the example of نیوران ہے کیا نیوران ایک سیل ہے نیوران کچھ بھی نہیں نیوران کیا ہے نیوران ایک سیل ہے جو بیسک یونٹ ہے ہمارے نروس سسٹم کا اس کو آپ انڈرلائن کر سکتے ہیں یہاں پر پیریفرال نروس سسٹم سپائنل کار اور اوپر میں یہاں پر کیا لکھوں گا یہ آپ کو کیا آگیا ڈیئر سٹوڈنٹ برین آگیا اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ آپ کا نیوران what is the نیوران نیوران کو ڈیفائن کرنا لکھنا بہت آسان ہے آپ کہیں گے نیوران نروس سسٹم کا سب سے چھوٹا پار ہوتا نیوران نروس سسٹم کا the basic unit of nervous system is a نیوران اب نیوران کوئی structure اگر دیکھیں تو نیوران کے کچھ structure ایسے ہوتی ہے نیوران is basically consist of cell body cell body اور cell body سے باہر کی جانب جو بڑے ہوئے حصے ہوتے نا اس پر مشکل ہوتا ہے اب سیل باڈی کیا ہوتی ہیں دیکھیں نیوران کا وہ حصہ جس میں cytoplasm اور nucleus مجود ہوتا دیکھیں یہ میں بنا رہا ہوں granular structure جس کا نام ہوگا cytoplasm پانی کی طرح کا ہوگا اور center میں یہاں پر آپ کو نیوکلیس بھی دیکھنے کے ملے گا اب دیکھیں در آپ یہ پورے کا نیوران نیوران کے اندر وہ حصہ جس میں آپ کو یہ دیکھیں cytoplasm دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے اندر آپ یہاں پر نیوکلیس دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ جو اوپر حصہ ہوگا پارٹ ہوگا اسے آپ کیا نام دیں گے this one is known as cell body کیا نام دیں نیوران is the basic unit of nervous system and نیوران it is made up of پہلی چیز کیا گئی سیل باڈی آگئی اب سیکنڈ چیز کیا ہوتی ہے اب نیوران کی سیل باڈی سے دیکھیں تو کچھ حصے باہر کو نکل رہے ہیں ایک تو یہ باہر کے جانب رسی کی طرح سے کرتے ہیں یا پیغام کو لے کے جائیں گے کس طرف لے کے جاتے ہیں آپ کی سیل باڈی کی جانب صحیح ہے نیوران کے وہ حصے جو پیغام کو کہا لے جا رہے ہیں آواز نہیں آرہی آپ کہا لے جا رہے ہیں سیل باڈی میں دیکھیں کدھر لے کے جا رہے ہیں سیل باڈی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو آپ کیا نام دو گے اس کو کیا نام دیں گے اس طرح سے نیوران کے وہ حصے جو پیغام کو سیل باڈی سے دور کی جانب لے جا رہے تھی سیل باڈی سے دور لے کے جا رہے ہیں اس آپ کیا نام دے دوگے اب یہ جو حصہ ہوگا اس کو آپ نام دے دوگے اگزان کیا نام دوگے اس کو آپ نام دے دوگے اگزان تو یہ آپ کے پاس پورشن آگئے کس کے نیوران کے سیل باڈی ڈینڈرائیڈز آگئی اور ساتھ میں کیا آگئی آپ کے پاس اگزان آگئے اب ہوگا لگن اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے جی نر ایمپلس کو لے کے جانا what its function its function is to carry the nerve impulses what is the nerve impulse nerve impulse کہتے ہیں پیغام کو دیکھیں ذرا میں یہاں پر ٹچ کیا ہلکا سالکا مجھے محسوس ہو رہا ہے بے شک میں آپ کی طرف فیس کر کھڑ ہوں مجھے اگر پیچھے سکھ آکر ٹچ کرے گا مجھے محسوس ہو جائے گا حالانکہ میں پیچھے نہیں دیکھ رہا تو کیسے مجھے پتا چل رہا ہے تو پیغام یہاں سے میرے برین میں جائے گا پیغام کو یہاں سے جسم کے ایک حصے سے آپ کے دماغ تک جائے گا اور لے کے نیوران لے جائے جو نرو امپلس ہوتی ہے اصل میں ایک کمیکل ویو ہوتی ہے سہی جو کمیکل ویو جس کو لے کے کون جائے گا نیوران لے کے جائے جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک لے جائے گا تو یہ آپ کا آگ جس میں آپ کو چھوٹا سا انٹرودیکشن ملا سائنس کے بارے میں ساتھ میں آپ کو نروس سسٹم کے بارے میں بتایا سینٹرل نروس سسٹم پیریفرل نروس سسٹم اور اس کے بعد آپ کو نروس سسٹم بیسی نیوران دیل میں کروایا تو یہاں سے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو پوچھ سکتے ہیں اور جو آپ کو نیکس ٹرابک ہوگا وہ انشاءاللہ ہم کریں گے اور نیکس لیکچر میں کریں گے تو تب تک کے لئے خدا حافظ